اللہ 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 ہم عید کا دن منع لیتے وہ آیت کون تھی وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیے اللہ فرماتا ہے یہ حجت الویدہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کے ظاہری زندگی کا اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبت الویدہ جس کو کہتے ہیں مشہور ہے اس وقت یہ آیت اتری تھی آیت کا معنی پہلے سن لیں ترجمہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں و رضیت لکم الاسلام دینہ اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا یہ آیت ہے کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام کے پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں شریعت پھر بدلے گی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کی شریعت تھی پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا شریعت بدلی ہے عقیدہ نہیں بدلتا شریعت شریعت یہ لا کو کہتے ہیں قانون قوانین بدلے جاتے رہے آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے نو علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے بدلتی گئی شریعتیں لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک اس میں رد و بدل نہیں ہوگا جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے نیا حرام پیدا کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے مکمل ہے اب آپ سنیے قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا یہ وعدہ یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کہ وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کرتے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَعْبِسِنِ اللَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ کوئی خوشکی کی چیز بھی نہیں ہے کوئی طریقی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو رب تبارک تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لئے لا قانون کسی اہرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے چاہے بچوں کے معاملات ہوں چاہے جوانوں کے معاملات ہوں شوہر بیوی کے حقوق ہوں ماں باپ کے حقوق ہوں استاد شاگرد کے معاملات ہوں پڑوسیوں کے حقوق ہوں تجارت کے لیندین کے نکاح کے خلا کے عدد کے طلاق کے سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے اس طرح کا کوئی لاو پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے ظاہر سے بات ہے جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر ون پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑتے یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے ظاہر سے بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے کوڑی سے کون حسد کرے گا جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا حسد کرتا ہے یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے اسی لئے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتی ہی رہیں گے اب آپ کے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر ون کہتی ہے جس سے چڑتی ہے اور جلتی ہے الحمدللہ رب تبارک و تعالی نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا وہ اسی لئے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں اسی لئے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے میں یہاں کھڑے ہو کر کہ یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں چیلنج ہے یہ پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجین کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں دین اسلام کے لئے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے مسئلہ مسائل جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیٹ جائیں صرف اور صرف ایک چیکپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں اتنا وستار کے ساتھ اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا صرف اور صرف اسلام ہے یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا پوری نعمت تمہیں دے دیا احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں اسلام سے بڑھ کر کیا نعمت ہے جس میں رب تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیئے ہیں تعلیم کے لیے سارے آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے ہمارے ہاں بدق کرداری زیادہ ہے یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی اٹھاروی صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا اسلام نے سکھایا ہے ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا اسلام نے قانون عطا کیے ہیں ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں اٹیلی اور ڈینمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے عیسائیوں کے دوسروں کے انگریزوں کے بچے اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹیلی اور ڈینمارک میں واپس تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے ہیں کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں دنیا کو کلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں ہر دکھا پوری دنیا کا ٹائم سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے آپ کو ایک دو نہیں آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے چیر پھار کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے آپریشن تھیٹر ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون بو علی سینہ اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں آج بھی امریکہ کی یونیور سٹی میں یہ خطاب داخل ہے کیلیفورنیا میں اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا اسپین میں کی ایم ایسی میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں جابر بن حیان ہیں جو الڈیبرا پوری دنیا کو دیا ہے آج ہر یونیور سٹی ہر کالج میں الڈیبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے کس نے لکھا ہے دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے سیاست کے معاملات آپ کو پتا ہے پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے اس کا قانون عورات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا بادشاہوں کا مزاج ہے خواب میں کوئی چیز نظر آگئی صبح وہ قانون بن گئی تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں اور آج بھی دنیا اس بات کی کرزدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر بن خطاب کی سیاست ہے صدیق اکبر کی سیاست ہے خلفہ راشدین نے جو حکومت اور سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا اسی لئے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہنداز کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں یہ خیالی نہیں ہیں یہ فیلڈ میں اتربے لوگ ہیں وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے اس عمر بن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے جس عمر فاروق کا حال یہ ہے پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو آپ کو پتا ہے وہ عمر بن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے اس کے مرد سے پوچھا آپ نے وہ نہیں پہچانتا تھا آپ کبھی ہجاب ڈالتے کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینہ کے گشت کر رہے ہوتے اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے درد زہم مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے تکلیف ہے جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضا تعالی اپنے گھر سے اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی اس کی تیمارداری کا صبح تک خلیفت المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہے جب بچے کے ولادت کی آواز آئی سب سے پہلے مبارک بادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارک بادی بھی دیا میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹ پر گھر سے بوریا لاکر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا میرے گھر میں اکیلی عورت تھی درد زہم مبتلا تھی تین عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا مجھے کھلایا پلایا بھی میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ عمر ابن خطاب امیر المؤمنین تھے دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے آج بھی آپ کو میں بتا ہوں اٹیلی میں اور ڈینمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمانڈ کا کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منائے جائے گا جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ یورپ کی یہ دو کنٹرییاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منائے جائے جس کا نام سلاہ الدین ایوبی ڈے ہونا چاہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے سلاہ الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے عزیزانِ گرامی وقار یہ چند مثالے میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھوڑ کر پوچھتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے قرآن یہی کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا نہیں قبول کیا جائے گا بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالی نے دیا جس کو تھوڑی بہت شد بود ہونا عقل کا استعمال کرتا ہو وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں آج تک رب تعالی نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا کئی جھکاتے ہو ارے کھانا کھاتے ہیں کھانا تو روزانہ ضروری ہے اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے کھانے کے لئے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے کھانا برطن میں رکھا ہوا ہے آپ کی گھر میں کھانا لاکر یہ دیا جاتا ہے تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لکمیں اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں ہاتھ سے کھاتے ہیں باقی جانوروں کو دیکھو بکری کھاتی ہے مو جھکا کر کھاتی بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں رزاق کے سامنے جھکا ہے تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے صرف رزاق جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو یہ دنیا کی واحد قوم ہے یہ واحد مذہب ایسا ہے یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں جس کو بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں ان کی صورت بھی ہوگی مورت بھی ہوگی اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں کروڑوں مسجدیں ہوں گی کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے نہیں ہے یہ واحد قوم ہے جو بندے کے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہے صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا اگر میں کہوں میرے نام پر آجاؤ جھک جاؤ نہیں کوئی نہیں جھکائے گا یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا کون پکا رہا ہے پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے کیوں ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے میرے عزیزوں یہ وہ پرائیوریٹیز ہیں اور یہ سپیشیلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلی اعلی اخلاق جو میں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہو وہ چھوڑ کر اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ حرمہ نصیبی ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں سکسس کس کو کہتے ہیں کامیابی اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسس کی طرف سفر کرنا ہے دسمی پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے آگے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کچھ سکسس فل لائف گزارنا ہے کامیاب زندگی گزارنا ہے اس کے لئے دروازے کھٹ کھٹا رہا ہے تمہیں پتا ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے ازان کی اس میں ایک لفظ آتا ہے سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ بھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ بھی ہے اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے معزن حیاء علی الصلاح حیاء علی الصلاح کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حیاء علی الفلاح جس کا معنی معلوم ہے آپ کو معزن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ٹوٹل یہ دن میں دس بار معزن پکارتا ہے فجر میں دو بار زہر میں دو بار اثر میں دو بار مغرب میں دو بار عشاء میں دو بار کتنی مرتبہ پکارا دس بار پکارا تمہیں آؤ کامیابی کی طرف لیکن ایک بات یاد رکھو یہ پکارنے والے معزن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بھلا رہا ہے یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے لیکن حقیقت میں بھلانے والا کون ہے اللہ ہے مسجدوں میں بھلانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو اب سوچو جو رحمان تمہیں دس مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے شامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پشاپ کرنے کا صلیقہ نہیں مالو جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں مالو ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بے حقوق کہیں گے ظلم کر رہے ہیں ٹوپی کے ساتھ اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے اور اگر دوسروں کے ہاں دردر بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے اسی لئے اقبال نے کیا کہا تھا بہت اچھی بات کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے گران کا مطلب کیا بھاری ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے اے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات دردر جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے اس کے سامنے بھی جھکا نیتہ کی سامنے بھی جھکا سیٹ کے سامنے بھی جھکا پولیس کے سامنے بھی جھکا جج کے سامنے بھی جھکا سب کے سامنے جھک رہا ہے ایک سجدہ یہاں کر لے مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا ہاں اسی لیے شاعر نے کہا ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالی نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی اتنی عظیم نعمت ہے ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی پتہ ہے تین چیزیں جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں مو مارتا ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے کہاں سکسیسفل ہے بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے مجھے جو ملنا ہے وہ یہی سے ملنا ہے بریلی کے امام کہتے تھے یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درو اور تم ہو حفیظ و مغیس یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیس کیا ہے وہ دشمن خبیس تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درو